چنوٹیاں لگاتار بڑھ رہی ہیں بلیک فنگس سے بھی اب ڈلی میں ہڈ کمپ ہے بلیک فنگس کے معاملے تیزی کے ساتھ دلی میں بڑھ رہے ہیں اس گھا تک انفیکشن سے سات دن میں تقریباً تین سو معاملے سامنے آ چکے ہیں دو مریضوں کی جان جا چکی ہے شگر یا کمزور ایمینٹی والوں کو جلدی پکڑتا ہے بلیک فنگس کمزور ایمینٹی والے گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ پرشاسن اور سرکار کی اپیل ہے ایمز میں بلیک فنگس کے مریض علاج کے لیے پہنچ رہے ہیں اور بلیک فنگس کی چنوٹی کو دیکھتے ہوئے سی ایم نے ہائی لیول میٹنگ بھی کی ہے ادھیکاریوں کے ساتھ ایکسپورٹس کے ساتھ دلی کے تین اسپتال بلیک فنگس کے علاج کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں ایلن جے پی جی ڈی پی اور راجیف گاندی اسپتال بلیک فنگس ٹریٹمنٹ سنٹر بنائے گئے ہیں علاج میں استعمال ہونی والی دواؤں کا پریافت ماترہ بھی پربندن بھی ہوگا سرکار یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے ساحل بھامری امار ساتھ امار سہیوگی ساحل ایک کے بعد ایک لگاتار چنوٹیاں ابھی کورونا کے کہہر سے ہم نکل بھی نہیں پائے کہ بلیک فنگس کی چنوٹی بڑھ رہی ہے بلکل پوچھا کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی جو دوسری لہر تھی کورونا کی اس کے ایک طرح سے ہم باہر نہیں نکل پارے جو تیسری لہر کاجہ بلیک فنگس وہ بھی رازدھانی دلی میں پوری طرح دستک دے چکی ہے اور لگ بھگ ایمز اسپطال کی بات کرے تو ابھی تک اسی سے زیادہ جو ایمز اسپطال میں بلیک فنگس کے جو مریج ہے اس سمیں بھڑتی اور اپنا علاج کر آ رہے ہیں اور آل آور بات کی جائے تو لگ بھگت تین سو سے ادھیک بلیک فنگس کے جو مریج ہے رازدھانی دلی میں ان کا علاج چل رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ لگا تا جو بلیک فنگس ہے وہ بھی اب بڑھتا جائے رازدھانی دلی میں اور دوسری اور ایمز کے ڈاکٹرس نے بھی لوگوں سے یہی اپیل کریے کہ جو کرونا سنکرمیت ہے یا پھر اس کا ایمیون کمزور ہے ایمیونٹی کمزور ہے یا پھر اس شخص کو ہائی لیول کی شگر ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ باہر نکلیں تو کئی نہ کئی وہ کرونا کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ سار جس طرح سے بلیک فنگس اب یہ شروع ہو چکی ہے بیماری اور ان بیماری کے بھی جو لوگ ہیں بلیک فنگس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو سرکار جو ہے اب لوگوں سے اپیل کر رہی کہ یہ بلیک فنگس آنے والا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں لوگ سابدانی بت رہے ہیں اور پریکوشن جو لینا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح سے کرونا سے ہم لڑائی لڑتے آ رہے تو ایسے ہی بلیک فنگس سے بھی لوگوں کو لڑائی لڑھنی ہے اور بلیک فنگس کو ہرانا ہے بلکل اور سرکار کی تیاریاں بھی اب اسے شروع ہو گئی ہیں تین اسپتال ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں بلیک فنگس کے لیے بلکل جیسے جی ٹی بھی اسپتال ہے ایلین جی پی اسپتال ہے ایسے کل تین اسپتال ہے رازدانی دلی میں جس کو بلیک فنگس کے مریضوں کے لیے یہاں پر ایک طرح سے بنایا گیا ہے پوری طرح اور پوری جو ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو تمام بلیک فنگس مریض دوائیاں اپلپ کرائی جائیں گے ان کی پوری طرح تیاری کی جاری ہے جتنی میڈیسین اس بیماری کو ایک طرح سے ٹھیک کرنے میں لگائی جائیں گے تمام دوائیاں جو ہیں اسپتالوں میں اپلپ رہیں گی اور دوسرے سرکار کا بھی اب یہی ماننا ہے کہ جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جو دوسری لہر آئی تھی اس لہر میں سرکار کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کہنے کے در گئے تھے اور بیماری جو تھی ایک طرح سے وکدال روپ لے چکی تھی تو سرکار جو ہے پوری پری پلانٹ ہو چکی ہے کیونکہ سرکار کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں یا کچھ مہینوں میں جب بھی یہ بیماری اور زیادہ رازدانی میں بڑھتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اپنی پوری تیاریاں کر چکی جو پہلے سیچویشن دیکھی گئی تھی رازدانی میں وہ سیچویشن جو ایک بہت پھر سے اتپن یا پھر کہا جائے پیدا نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے تین اسپطال بنائے گئے ہیں پوری جو تیاریاں سرکار کی اور سے تیز ہو چکی ہیں اور سرکار جو لوگوں سے بھی لگتا ہے اپیل کر رہی ہے کہ جن شخص کو ایک طرح سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے یا سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یا پھر ناک اس کا شخص کا بند ہو جاتا ہے یا سردد ہوتا ہے فیس سویلنگ ہو جاتی ہے اپنے اینٹین کے آئی نوز جو ڈاکٹر ان کو دکھائے ان سے سمپرد کرتے ہیں اور اس میں لاپروہ ہی نہ بڑھتے ہیں کیونکہ لاپروہ بڑھتے ہیں تو کئی نگے بلیک فنگس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو فلحال سرکار کے ساتھ ڈاکٹرز بھی لگتا ہے ابھی دلی میں کتنے معاملے ہیں بلیک فنگس کی کیونکہ ہم نے پچھلے دکھایا دو دنوں میں کہ تقریباً دو مریضوں کی جان گئی ہیں بلیک فنگس سے دیکھیں پوچھا پہلے تو ایمز اسپتال کی بات کریں تو ایمز اسپتال میں لگتا ہے اسی کے اسپس جو مریض ہیں وہ بلیک فنگس سے ایک طرح سے جوج رہے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے جن اسپتالوں میں بلیک فنگس کے مریضوں کا علاج چل رہا ہے لگتا ہے تین سو سے ادھیک جو ہیں وہ مریض اس سمیں دلی میں بلیک فنگس کے پیڑت ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے تو کہا جائیں ایسی سنکھیاں اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں کہ آخری کا لوگ دھیان نہ رکھیں اسی قارن جو ہیں ایسے ہی جو بلیک فنگس کے جو مریض ہے وہ لگا تھا تھا اپنی بیماری کو لے کے الگ الگ اسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے جو کرونا سنکر میں تھا ہے یا پھر وہ شخص اوکسیجن لے رہا ہے یا پھر اس کو کسی چیز کی دکت ہے یا پھر وہ کینسل پیڑت ہے تو کئی نہ کئی وہ سابدھانی بڑھتے ہیں اور جو لوگ اس سمیں زیادہ کیلشیم کھاتے ہیں یا پھر زیادہ ایک طرح سے پرکوشنس لے رہے ہیں کرونا سا بچنے کے لئے وہ بھی تھوڑا سمیں رہتے ہیں اور کیلشیم کی دوائی کا سیون کریں اور جس کے کارن جادہ کیلشیم کی سیون کریں گے اور جو کینسل پیڑت ہے وہ دھیان رکھیں کہ ان تمام مریجے کو بلیک فنگس زیادہ جلدی ایک طرح سے اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے بلکل اور سرکار بھی سچیت ہے لکاتار مکھے ونفری نے ادھکاریوں کے ساتھ آج بیٹھک بھی لی اور یہ تمام نردیش دیئے ہیں کہ بلیک فنگس کے لئے بھی ڈاکٹرز اسپتال سبھی تیار رہیں ہاں بلکل نشی طور پر ڈلی کے مکھے ونفری کیجریوال نے تمام جو ڈاکٹرز ہیں تمام اسپتالوں کے نردیشوں سے یہی بات کری ہے کہ جس طرح سے پہلے دیکھا گیا تھا کہ تمام مریجے کو بیٹ نہیں مل پا رہا تھا یا پھر آکسیجن کی دکت ہو دی جا پھر ان کو ہسپٹل میں کئی علاج کو لے کے کافی دکت کر دیتی وہ ستیتی پیدا نہ ہو اس کو دیکھتے ہو جو ڈاکٹرز ہیں پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کہ بلیک فنگس کو دیکھتے ہوئے تمام تیاریاں جو ہیں ان اسپتالوں میں جو جی ٹی بھی اسپتال ہے ان اسپتالوں میں تیز کر دی گئی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پوری طرح سابدھانی بردتے ہیں اور ساتھ بھی ساتھ ڈاکٹرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو لوگ جیسے کی باہر سے گھوم کے آتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے ایک طرح سے ہینڈ واش کر اس کے بعد ہی اپنی آنکھوں پہ لگائیں لگائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بلیک فنگس کے شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ چیزوں کو چھو کے باہر سے لوگ گھر پہ پہنچتے ہیں وہ کہنے کہ ان کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ڈاکٹرز کا یہ کہنے کہ بلیک فنگس ایسے بیمادی جس میں لوگوں کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار تو پوری تیاری میں لیکن لوگوں کو ابھی بھی تھوڑا سابدھانی بڑھتنی بہت زیادہ ضروری ہے بلکل لوگ سابدھانی بڑھتے ہیں لیکن گھبرائیں نہیں اور اگر کچھ بھی انہیں لکشن محسوس ہوتے ہیں ساحل جیسے کہ ہم لگاتار بتا رہے ہیں کیا لکشن ہو سکتے ہیں بلیک فنگس کے تو آرام سے ڈاکٹرز کے پاس جائیں ان کی صلاح نہیں بلکل پوچھا ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ کسی شخص کو یا پھر آنکھوں میں درد ہوتی ہے یا ناک بند ہو جاتی ہے ساس لے میں دکت ہوتی ہے یا پھر سردرد ہوتا ہے زیادہ دنوں تک یا پھر چہرے پہ سویلنگ بڑھ جاتی ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ طرح اپنے اینٹی ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنا علاج کرائیں اور یہ پتہ کریں کہ آخر کا کیا ان کا واقعہ میں کوئی بیماری ہے یا پھر کوئی ایسے ہی روزانہ کی طرح جو لوگوں کو بیماری جاتی ہے وہ اکثر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے پوری طرح سے لوگوں کو سابدھان بڑھنے کو کہا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا بھی اب یہی در ستا رہے کی پہلے ہم دوسری بیماری سے باہر نہیں نکلیں اور تیسری بیماری بلیک فنگس جو رازدانی دلی میں دستک دے چکی ہے اور روزانہ کئی جو مریج ہیں اپنی بلیک فنگس کی بیماری کو لے کے اسپتالوں میں بھٹک رہے ہیں جن اسپتالوں کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے بلیک فنگس کے لیے ساحل وہاں پر کیا خاص تیاریاں رہیں گی دیکھئے پوچھے جیسے کی جو تین اسپتال بنائے گی ہیں بلیک فنگس کے لیے تو اس کو وہاں پر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جو ہیں ان کو یہ ایک طرح سے عادیش دیا گیا کہ یہ بیماری جو ہے رازدانی میں بڑھنا شروع ہو چکی ہے ان بیماری سے پچھے کس طرح اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ میڈیسین جو ہیں اس بیماری کو ہرائے جا سکتا ہے اس بیماری سے اس مریج کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان میڈیسین کی جارہ سے جارہ کوانٹیٹی کو بڑھایا جا رہا ہے اسپتالوں میں ساتھی دوسریوں لوگوں کو سرکار کو یہ لگتا ہے کہ آخری کار جو مریج ہے یہاں پہ پہنچ رہے ان کو کسی زیاد wrote کی بیماری ہے یا پھر سانس میں دکت ہوتی ہے وہ توراً ڈاکٹرز ان کو لاپروہی نہ بڑھتے ان کا توراً ایک طرح سے ان پر نظر رکھیں ان کا علاج کریں کہ آخری کا ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے اور جو باقی لوگ ان کی جو ٹچ میں آتے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے سرکشی بچایا جا سکے تو باقی جو تین اسپطال بنائے گی ہیں بلیک فنگرز کے مہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ سے میڈیسن کی جو کھا پتہ وہ بھی اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ آخری کے آنے والے مریج کو کسی پرکار کی یا کسی میڈیسن کو لیکن کوئی لاپروہی یا کوئی دکت نہ ہو شکریہ آپ کا ساحل جڑنے کے لیے اس قبر پر جانکاری دینے کے لیے ایک اور چنوٹی دلی کے سامنے وہ ہے بلیک فنگرز کی لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس سمیں رہتے سے ترک رہیے اور اگر آپ کو لکشن محسوس ہوتے ہیں تو اسپتال کا رکھ کیجئے